بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مجھے حسندو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کرکٹ پی کے ناظرین آج پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ سری لنکا کے لیے روانہ ہو گئی پاکستانی ٹیم آج کلمبو شام چھے بجے پہن جائے گی جہاں وہ دو ٹیسٹ میچ سری لنکا کے خلاف کھلے گی ناظرین پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دونوں ٹیسٹ میچوں کے سریز آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہے اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ کا جائزہ لیں تو بابر آزم کیپٹن محمد عزوان عبداللہ شفیق ازر علی فہیم اشرف فواد علم حارس رعوف حسن علی امام الحق محمد نواز نسیم شاہ نمان علی سلمان علی آغا سرفراز احمد سعود شکیل شہنشاہ فریدی شان مسعود اور یاسر شاہ پر مشتمل ہے بابر آزم کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم کی تیاری مکمل ہے اور ہم زیادہ تار سری لنکا میں سپنر پر انحصار کریں گے کیونکہ ہمارا سپن کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور یاسر شاہ کی بھی ٹیسٹ کارڈ میں واپسی ہوئی ہے ناظرین پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ سریز ہونے جا رہی ہے اگر اس کے شیڈول کا جہزہ لیا جائے تو سب سے پہلے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین دن کا وام اپ میچ ہوگا جو کہ گیارہ سے تیرہ جولائی کے درمیان کھیلا جائے گا اور وینیو ہوگا کولمبو کرکٹ سٹیڈیم اور پہلا ٹیسٹ میچ سری لنکا اور پاکستان کے درمیان سولہ سے بیس جولائی تک کھیلا جائے گا جو کہ گالے میں ہوگا اور اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ چوبیس سے اٹھائی جولائی تک کولمبو میں کھیلا جائے گا ناظرین دیکھتے ہیں کہ پاکستان دورہ سری لنکا میں کیسا پرفارم کرتی ہے کیونکہ سری لنکا اپنے ہوم کرونڈ پر بہت زیادہ ٹاف ٹائم دیتی ہے مخالف ٹیم کو اگر میری ویڈیو آپ کو پساندہ ہے تو اسے لازمی لائک اور شیئر کریں اور میری ویڈیو پر کومنٹ لازمی کریں تاکہ میری حوصلہ حافظائی ہو سکے جو پی سی بی نے ٹیسٹ کوارڈ کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کومنٹ میں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ